سورہ کافرون مکی ہے حجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں چھے آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام کو بڑھایا اور بڑی تیزی کے ظاہر اسلام پھیلنے لگا اور پروپیگنڈا کرنے کے باوجود ظلم و ستم کرنے کے باوجود جب کافر آجز آگئے وہ اس تحریک کو روک نہ سکے تو کافروں نے کہا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں موسیٰ علاہت کر لیتے ہیں مفاہمت کر لیتے ہیں حقید الجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجہ کریں تو ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ نے فرما یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے یہاں تک انہوں نے کہا کہ چلیں فتنہ ختم کرنے کے لیے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کر لیں پھر ہمیشہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ نے فرما میں ایک دن بھی تمہارے بتوں کی پوجہ نہیں کر سکتا تو پھر اس پر آگئے کہ ایک دفعہ سجدہ کر لیجئے آپ نے فرما میں ایک سجدہ بھی تمہارے بتوں کو نہیں کر سکتا تو کہنے لگے اچھا ایک دفعہ عقیدت سے ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا لیجئے تو ہم آپ کے خلاف سادشیں ختم کر دیں گے تو اس پر آپ نے فرما یہ بھی نہیں ہو سکتا اور قرآن مجید فوقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ حرم شریف میں گئے اور تمام کافروں کے سامنے یہ سورہ مبارکہ آپ نے تلاوت کر کے سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کہ بہت زیادہ مہربان نیاحت رحم کرنے والا قل اے محبوب آپ کہہ دیں یا ایوہ الكافرون اے کافروں اما بتائیے کوئی بات بھی اگر قرآن کے خلاف کہی جائے کس قدر غلط بات ہے اگر کوئی یہ اصول پیش کرے کہ کافر کو بھی کافر کہنا گناہ ہے کوئی کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے تو ہم سوچیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ نے محبوب سے یہ فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر اعلان کر دیں یا ایوہ الكافرون اے کافروں تو کافر کو کافر کہنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں مسلمان کو مشرق کہنا یا کافر کہنا یہ غلط ہے لیکن جو کافر ہے تو اس کو کافر ہی کہنا ہوگا اسے مسلمان کہیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں پوجا نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اور میں پوجا ہرگس نہیں کروں گا کبھی بھی ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اور تم عبادت نہیں کرو گے اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو جب یہ ساری بات ہے اور اثر جھگڑا تو اسی پر ہے تو اب کوئی مفاہمت کی صورت نہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تم جہنم کے راستے پر اور میں جنت کے راستے پر تم گمراہی کے راستے پر میں ہدایت کے راستے پر تو یہ آپ نے اعلان فرما دیا اس سور مبارکہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اسے چاہیے کہ جب وہ سوئے تو سونے سے پہلے اپنے تمام عوراد و وضائب پڑھنے کے بعد آخری جو اس کا کلام ہو وہ کلمہِ طیبہ ہو اور سورِ کافرون کی وہ تلاوت کرے پھر اس کے بعد وہ کوئی بات نہ کہے اور آخری کلام اس کا سورِ کافرون ہو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا ٹھول خاہ ناالبین اسے ایمان کی سوئے آپ پڑھنے کے بعد ٹھول خاہ ناالبین اور … ٹھول خاہ ناالبین